آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے جسم کی فالتو چربی کو کم کرنا چاہتے ہوں گے پر وہ اپنی فیورٹ ڈیشز کو بھی چھوٹ نہیں پاتے لیکن یقیناً آپ یہ سن کر سرپرائز ہو جائیں گے کہ آپ کے فیورٹ فوٹ فیٹ برننگ میں ہیلپ کرتے ہیں اگر انہیں موڈریشن میں استعمال کیا جائے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی تیرہ فوٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال بوڈی فیٹ کو تیزی سے برن کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر ون کیلے کیلے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ویڈ لوز کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سے پکے ہوئے کیلوں کی بجائے آپ کچھے کیلے استعمال کیجئے کچھے کیلے آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں اور گڈ بٹیریا کے کونٹ میں بھی اضافہ کرتے ہیں کچھے کیلے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کو بھو کم لگتی ہے اور تیزی سے وزن کم کرنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے کچھے کیلوں میں بھرپور مقدار میں ویٹمین بی سکس موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے کھائے کے کھانے کو انرجی میں کنورٹ کرنے میں مددگار رہتا ہے ان میں کیلوریز بھی عام کیلوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے اس لیے اگر آپ ویڈ تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کچھے کیلوں کا استعمال شروع کر دیں نمبر ٹو کالے چنے کالے چنے نیوٹریشن پروٹین اور ڈائٹری فائبر سے برپور ہوتے ہیں پروٹین ریچ فوڈ کا استعمال آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی بھوک میں بھی کمی لاتا ہے کالے چنے استعمال کرنے سے آپ کا میٹابولزم ریٹ بھی انکریز ہوتا ہے اس لیے اگر آپ رزانہ کی ایک مٹھی کالے چنے استعمال کر لیا کریں تو کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے ویٹ میں حیرت انگیز کمی ہوتے دیکھیں گے روزانہ کالے چنے استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی بوڈی میں طاقت آتی ہے آپ زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ زیادہ ایکٹیو بھی رہیں گے نمبر تھری انڈے انڈے نیوٹریشن سے برپور ہوتے ہیں دنیا میں شاید ہی دوسرا کوئی ایسا فوٹ ہو جن میں انڈوں جتنی نیوٹریشن پائی جاتی ہے لیکن انڈے آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں پہلے انڈوں کی زردی کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی چاہتی تھی کہ انڈوں کی زردی استعمال کرنے سے جسم میں بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جدید رزرج میں یہ بار نکل کر سامنے آئی ہے کہ انڈوں کی زردی کھانے سے جسم میں بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں ہرگز بھی اضافہ نہیں ہوتا کیونکہ جتنا کولیسٹرول آپ اپنی غزا کے ذریعے کنزیوم کرتے ہیں اتنا ہی کم کولیسٹرول آپ کی بوڈی پرڈیوس کرتی ہے اس لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورے انڈے کا زردی سمیت استعمال کر سکتے ہیں انڈے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں لیکن انڈوں سے بربور فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ انڈوں کو عبال کر ہی استعمال کرنا ہے اگر انڈوں کو کسی دوسرے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ فرائی کر کے تو انڈوں کی کافی حد تک نیوٹریشن زائی ہو جاتی ہے انڈے ہائی کوالٹی پروٹین سے بربور ہوتے ہیں اگر آپ اپنے ناشتے میں دو ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو پورا دن آپ کا میٹیبولیزم ریٹ پندرہ سے 29 ویسے تک تیز رہتا ہے نمبر چار دہین دہین گود بکٹیریا سے بربور ہوتا ہے اور آپ کی گٹ کی ہیلتھ کو انشور کرتا ہے انفنکشنل یا کمزور گٹ مٹاپے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے کیونکہ اگر آپ کا گٹ کمزور پڑ جاتا ہے تو آپ کی بوڈی فیٹ کو سٹور کرنے لگ جاتی ہے دہین پروٹین کیلشم اور پٹیشم سے بھی بربور ہوتا ہے دہین میں موجود پروٹین آپ کے میٹیبولیزم ریٹ کو بوسٹ کرتا ہے اور تیزی سے فیٹ بننی کرنے میں مددگار رہتا ہے وزن کم کرنے کے دوران اگر آپ دہین کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبز جیسا مسئلہ نہیں ہوتا اور بلوٹنگ یا سمسائل کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے نمبر پانچ سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ ایسٹیک ایسٹ سے بربور ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے پیٹ پر موجود چربی تیزی سے پگلنے لگ جاتی ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کی بھوک میں بھی کمی آتی ہے بلیٹ شگر اور انسولین لیول کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد ملتی ہے سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے آپ کے خون میں گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا جب تک آپ کے بلیٹ میں گلوکوز موجود رہتا ہے آپ کی بوڈی فیٹ برننگ نہیں کر پاتی اس لیے اگر آپ تیزی سے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے سیب کے سرکے کا استعمال ضرور کریں آپ نے ایک گلس پانی لینا ہے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ سیب کا سرکہ شامل کر کے اسے دپہر اور رات کے کھانے سے پائی منڈ پہلے استعمال کر لینا ہے نمبر سکس ڈارک چوکلیٹ ڈارک چوکلیٹ آپ کی ہیلتھ کے لیے بے شمار بینفیٹس رکھتی ہے یقیناً آپ نے اس کے بارے میں پہلے بھی سن رکھا ہوگا لیکن ڈارک چوکلیٹ کا استعمال آپ کو تیزی سے فیٹ بننگ میں بھی مدد کرتا ہے ڈارک چوکلیٹ آپ کے گٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس کا خاتمہ کرتی ہے بلیٹ گلوکوز کے لیول کو نورملائز کرتی ہے اس کو استعمال کرنے سے میٹابولک ریٹ انکریز ہوتا ہے اور بوڈی کی فیٹ کو سٹور کرنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے لیکن بہتری نتائج حنصل کرنے کے لیے آپ کو ڈارک چوکلیٹ کو موڈریشن میں رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے ڈارک چوکلیٹ کے استعمال میں آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے پیور ڈارک چوکلیٹ کو استعمال کرنا ہے آپ نے ایسے کسی برینڈ کی ڈارک چوکلیٹ کو استعمال نہیں کرنا کرنے کے لیے بہت اچھی اپشن مانا جاتا ہے لیکن اگر پینٹ بٹر کی بات کریں تو اس کے استعمال سے آپ کی بوڈی کی فیٹ کو برن کرنے کی صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے پینٹ بٹر کو موپلی کو اچھی طرح روست اور گرینڈ کر کے تیار کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلدی مانی جاتی ہے پینٹ بٹر پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور آپ کے میٹابولزم ریٹ کو انکریز کرتی ہے پینٹ بٹر سے بہتری نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ نے اورگینک پینٹ بٹر کا ہی استعمال کرنا ہے یعنی جس میں کوئی آرٹیفیچل فلیور یا شوگر ایڈ نہ کی گئی ہو اگر آپ رزانہ کی دو چمچ پینٹ بٹر کا استعمال کر لیا کریں تو بہتری نتائج دیکھنے کو ملیں گے نمبر آٹھ کوفی کوفی کیفین سے برپور ہوتی ہے کیفین کا استعمال آپ کے میٹابولزم ریٹ کو فوری طور پر بوسٹ کر دیتا ہے اور اس کے رزلٹ فوری طور پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ ناشتے میں بلیک کوفی یعنی بینہ دودھ اور چینی کے کوفی استعمال کر لیا کریں تو پورا دن آپ کا میٹابولزم ریٹ سولہ سے بیس فیصد تک فاسٹ کام کرتا ہے یعنی آپ بوڈی فیٹ کو سولہ سے بیس فیصد تک تیزی سے برن کر رہے ہوتے ہیں کوفی استعمال کرنے سے آپ کا ڈائجسٹف سسٹم بھی پورا دن تیزی سے کام کرتا ہے ایسے لوگ جو ناشتے میں صرف کوفی کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں اور کچھ نہیں کھاتے پیتے اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹے بعد کچھ کھاتے ہیں ان کا میٹابولزم ریٹ پورا دن تو قریبا 29 فیصد تک تیز کام کرتا ہے نمبر نو دارچینی دارچینی کو سب سے افیکٹیو حرب مانا جاتا ہے فیٹ برننگ اور ویٹ لوز کے لیے اگر آپ مورننگ میں دارچینی کو استعمال کر لیتے ہیں تو پورا دن آپ کا میٹابولزم ریٹ یویول سے کافی تیز کام کرتا ہے دارچینی استعمال کرنے سے انسلین سینسٹیوٹی کا خاتمہ ہوتا ہے پیٹ پر مجود زدی چربی کو تیزی سے پکلانے میں مدد کرتا ہے دارچینی کا استعمال دارچینی کو آپ صبح ناشتے میں کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں ناشتے میں آپ دارچینی کی ٹی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دارچینی کے پورڈر کو کسی دوسری چیز پر چھڑک کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر دس اولیو آئل اولیو آئل کو دنیا کا ہیلدیسٹ فیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اولیو آئل کے استعمال سے بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے اور گوڈ کولیسٹرول کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے بلیڈ میں ٹرائی گلیس رائٹ کا لیول بھی کم ہوتا ہے اور ہارمونل ایمبیلنس جو کہ جسم میں مٹاپے کی وجہ بنتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے ایک جدید ریسرچ میں یہ بار نکل کر سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رزانہ دو کھانے کے چمچ اولیو آئل کا استعمال کل لیتی ہیں وہ دوسری لوگوں کی نسبت زیادہ تیزی سے کیلریز کو ورن کر رہے ہوتے ہیں نمبر گیارہ کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل استعمال کرنے سے بوڈی میں فیٹ برننگ پروسیس انکریز ہوتا ہے کوکنٹ آئل استعمال کرنے سے آپ کا میٹابولک ریٹ انکریز ہوتا ہے آپ زیادہ انرجیٹنگ محسوس کرتے ہیں زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور بوڈی میں فیٹ برننگ پروسیس بھی کئی گناہ تیز ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ رزانہ کا ایک کھانے کا چمچ ایکسٹرا ورجن کوکنٹ آئل کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کیجئے نمبر بارہ چوکلیٹ ملک اگر آپ دودھ میں ڈارک چوکلیٹ کو شامل کر کے چوکلیٹ ملک تیار کرتے ہیں تو یہ نہ صرف بہت زیادہ ٹیسٹی رہے گا بلکہ آپ کو فیٹ برننگ میں بھی ہیلپ کرے گا اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو سادہ دودھ استعمال نہ کرویں بلکہ ڈارک چوکلیٹ شامل کر کے چوکلیٹ ملک تیار کر کے بچوں کو استعمال کروائیں نمبر تیرہ کوٹی چیز کوٹی چیز ویسے تو ہیلتھ کے لیے بے شمار بینفیٹس رکھتی ہے یہ کیلچم سے برپور ہوتی ہے آپ کی ہڈیاں اور مسلز کے لیے بہت اچھی رہتی ہے آپ کی دانتوں کے لیے بہت اچھی ہے اور اوورال ہیلتھ کو امپروگ کرتی ہے لیکن کوٹی چیز کا روزانہ استعمال آپ کے میٹابولیزم ریٹ کو انکریز کرتا ہے اور تیزی سے بزن کم کرنے میں آپ کو مددگار رہتا ہے اگر ہم 160 گرام کوٹی چیز کی بات کریں تو اس میں 28 گرام کے قریب ہائی کوالٹی پروٹین مجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے فیٹ برننگ پروسیس کو تیز کرتا ہے کوٹی چیز کا استعمال آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں اس کو ریسویز میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلتھ رو رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا